موسیقی 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 اور کہتے ہیں کہ ہم جو انکریز کرنا تھا ہم نے وہ اس لیے انکریز نہیں کر رہے انکریز مطلب فوج نے بھی ظاہر ہے زبادہ سے ایک فیصلہ کیا ہے لیکن وہ پیسہ جو انکریز ہم کرتے ہیں وہ ہم فاتح پر لگا رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تو آپ کو پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نہ فوج کے خلاف ہیں نہ ہماری لڑائی ہے اور آپ نہ کروائیں ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے عمران خان ہدف ہے ہمارا اور عمران خان خاص طور پر ہدف میں تو آپ کو جب آپ کہتے ہیں نا عمران خان ہدف ہے تب بھی آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کے میڈیا والوں نے یہ تری سیدھی بات نہیں ہے آپ کے چینل والوں نے آنکہ میرے سامنے رکھے اداف حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ اداف دیکھ کے تو کسی کو بھی دنیا میں یہ اداف دیکھے گا اور ان کو پرسوں کی ٹرانسلیٹڈ سپیچ بھی سنا دیں مطلب گوروں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ صرف کہہ دوں کہ جس جی آئی ٹی کی انہوں نے بات کی ہے ایک تو دوسری چیز یہ ان کے اپنے وزیر خزانہ اس دس سال میں سب سے پہلے تحقیق تو ان کو تو بلا کے پوچھنے اور ان کو تو فارغ کریں کہ بھائی آپ نے جو لوٹا ہے کرزے جو آپ نے لیا تھے کون سا ایک منسٹر ہے جس کو صحیح حساب کتاب پتا ہوتا ہے فائنینس منسٹر تین سال تک جو فائنینس منسٹر تھے اس کے علاوہ جو تھوڑے عرصے ایک سال فائنینس منسٹر تھے شوقت تیرین وہ تو سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بات کر لیتے ہیں بھی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے کمیشن پہ تو نہیں ڈر رہے آپ لوگ کیونکہ پرائیم ایسٹر سمجھتے ہیں کہ آپ ڈر گئے ہیں تینکیو کامران جنرل صاحب نے جو بات کی کہ میں ان پولنٹیشنز کی بات کو اہمیت نہیں دیتا یہ ان کی سواب دید ہے کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور کس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے لیکن بنیادی بات ایک ذرا ذہن لشین کر لیں کہ یہ ابھی ریاست کے غالباً اب پہنچ میں نہیں ہم پینچن لیتے ہیں ریاست کی پینچن وصول کر رہے ہیں بات یہ کہ آئین پاکستان کا اگر پریامبل آپ پڑھیں نا جی اس پر بڑے واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سورنٹی ریسٹ و دی آلمائیٹی اللہ اور دی سٹیٹ آثورٹی شل بیکسرسائز بی دی چوزن ریپیزنٹیٹر و پیپل آ پاکستان گزارش یہ یہ پولنٹیشنز ہے نا کچھ پارلیمنٹ کے بارہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ بھی پولنٹیشنز ہیں جی اور ان کو عوام نے منتخب کیا اس لیے منتخب کیا کہ وہ ریاست کی جو آثورٹی ہے اس کو وہ ایکسرسائز کریں اس حوالے سے جنرل صاحب کو یہ بات اگری کرنی پڑے گی باقی کوئی نہیں کسی کو مانتا تو جبرن تو نہیں منایا جا سکتا رہا بات اس کی آپ نے کمیشن کی بات کہی تو کمیشن بنتا رہے پروب ہوتا رہے لیکن جس انداز سے پرائیمیسٹر صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور سیکرنڈی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب تو کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہے لیکن ان کی گفتگو سے نظر آ رہا تھا کہ یہ سہت رولنگ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اچھا ان کا اپنا مرض یہ ڈیفینس انیلسٹ ہے لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی رائے رکھتے ہیں ضرور رائے رکھیں لیکن تھانے دار میں اور وزیراعظم میں فرق ہوتا ہے اچھا تھانے دار تو کہہ سکتا ہے میں نہیں چھوڑتا لیکن وزیراعظم کو یہ گفتگو ان کو زیب دیتی ہے آپ مقدمہ درج کر سکتے ہیں آپ مقدمہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا سزا دالتے دیتی ہیں اور ایویڈنس کی بنیاد پر دیتی ہیں خالی پرائیم میریسٹر کے کہنے سے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا یہ کوئی دنگل لگا ہوا ہے یہ در یا کوئی کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے جور دکھائیں گے تو آپ نے وکٹے گرہ دیں گے کنوکشن ہوگی جب آپ اسٹیبلش کریں گے بیفور کورٹ آف لاؤ الزام آپ لگاتے رہیں اور میں یہ چھوڑوں کہ یہ انداز جو ہے نا اس طرح حکمرانی نہیں آپ ڈرتے تو نہیں بخاری صاحب ان کی لینگوی سے ہم سب کے بہت تقاض ہم تو زیولہ کی لینگوی سے نہیں ڈرے ہم تو مشرف کی لینگوی سے نہیں ڈرے ڈرنے کی کیا بات ہے ہمارے خلاف مقدمات پہلے ہوتے رہے ہیں کوئی کنوکشن نہیں ہے آپ مقدمات بنائے ہیں بخاری صاحب مجھے آپ کو سننے کا بڑا مزا رہا ہے مزید سنوں گا لیکن شاکر یوسف زید صاحب ابھی تک آپ پہنچیں بمشکل تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا ورجن بھی ضرور آنا چاہیے یہ نہ لگے کہ ون سائیڈ شو چل رہا ہے جنرل صاحب یہ پتا ہے آپ جواب دینے کو بہت بیتاب ہے لیکن آپ جواب دے پائیں گے بھی آپ جو میں بریک سے واپس آنگا ایک بریک لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ جنروں نے کمٹ کیا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے شاکر یوسف زید صاحب چلیں دیر تو ہوئی آنے میں ان کو آ کے اپنی حکومت کو ڈیفینڈ تو کریں یہاں پہ دھرلے سے ایک بریک لوں گا لے جناب بجلٹ کے اوپر حکومت نے خود مان لیا فردوح شیخ ایوان صاحبہ نے کہ شگر کوٹڈ پل دی گئی ہے یہ تو بڑی عجیب بات بھی لگی مجھے پتا نہیں مجھے پتا ہوں کو پتا ہوگا شگر کوٹڈ پل کس ہے گئے تھے لیکن یہ تو مخالفین یوز کرتے ہیں ٹھیک تھا ہم نے خود ایڈمیٹ کے لیے دی گئی لیکن بڑے رقیق حملے ہوئے مریم نواز صاحبہ بھی جس سے بھی لگا کہ مریم نواز کی جو پریزنس ہے شاید وہ بڑی حکومت کے لیے ناغوار گزرتی طرح سن لیتے ہیں جو گفتگوہ جو ہی بجٹ اور مریم نواز کو لے کر گورنمنٹ کی منسٹر کی طرف سے بجٹ میں کنیزوں کے جرمت میں راج کماری جس طرح کے لب و لہجے میں بات کر رہی تھی اور بار بار وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی جررت اس کی جررت کال ان کے لب و لہجے میں جو تکبر اور گرور تھا وہ انڈیکیٹ کر رہے کہ کہہر کا شکار یہ ہمارا شریف خاندان نشان عبرت بن کے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا سنداز سے وہ بار بار للکار کے ہماری نوز کو ٹیسٹ کر رہی ہیں اور دعوت دے رہی ہیں کہ میری اوقات مجھے کیوں نہیں دکھاتے ہو کیوں نہیں بتاتے ہو میرے حوالے سے تو محترمہ کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ آپ اپنی اوقات میں رہیں اپنے قد میں رہیں اور اگر یہ آپ نے زبان ٹھیک نہ کی تو میرے پاس اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے بجٹ میں جو ترجیحات تیہ کی ہیں وہ آپ کی آنے والی نسل کے لیے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے اس میں کچھ کڑوی گولیاں ضرور ہیں لیکن وہ شوگر کوٹڈ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نگلیں تاکہ اس کی کڑوہت محسوس نہ ہو لیکن آرام ضرور آئے یہ بجٹ جو ہے وہ ایک ایسی دوائی کا کام کرے گا جس کو نگلتے ہوئے کڑوہت محسوس ہوگی لیکن جب یہ ابزاب کر جائے گی گولی آپ کے جسم میں تو ہر طرح کی تکلیف سے آپ نجات پا لے گے معیشت کے ساتھ جوڑی جتنی تکلیفیں ہیں یہ گولی ان کے لیے سیاست کے لیے گولیاں لیتا ہیں انفرمیشن منیسٹر صاحب آئیتری سیریز خطاب کر رہی آپ حسن زبیر صاحب وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر ویہ پروفیشنزوں کو گولیوں کا پتا ہے گولی کہاں کا لگتی ہے لیکن دونوں چندوں کا جواب دے دیں اس سے ذرا یہ بات بھی اوقات وغیرہ والی باتیں تو میں نہیں کرتا نشان عبرت والی بات بھی آپ نے سننے لے کر یہ ہے کہ مریم نوازی لیٹ کر رہی نون لی کو جو ترے پریشان ہیں بھی سیاست کرنا ان کا حق ہے یا نہیں ہے تقریر کرنا ان کا حق ہے یا نہیں ہے عوام کی پاس جانا ان کا حق ہے یا نہیں ہے تو کہہ کے بات تو نہ کریں پرائیم منیسٹر صاحب پہلے خود اپنی لینگویج پرائیم منیسٹر کو سب سے لیٹ کرنا چاہیے ہم تو بہت شرافت دکھاتے ہیں ہم تو حملے نہیں کرتے ہیں ہم تو پی ٹی وی کے اندر نہیں گھوستے ہیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ بل نہ دینا آئی ایم ایف کو یہ نہیں کہتے کہ ان کو لون نہ دینا تو میرا خیال ہے ہر چیز جندہ کانٹیکس ہوتی ہے اور ہم پرائیم منسٹر کو ریٹل کرنا چاہتے تھے اور ہم نے وہ اپنا اوبجیکٹیو اچیو کر لیا اسی دن رو رات کو آکے انہوں نے اپنی فرسٹریشن بھی but coming back seriously یہ اس جائیٹی پر میں خود اس کا چیئر بین ہوں گا اسکیوز می یہ آئین نے کب آپ کو کہاں کون سے صفحے پر لکھا ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے دوسری بات یہ فائننشل میٹر ہے بڑا ہائیس لیول مجھے آپ بتائیں کہ جن انسٹیوشنز کا انتخاب اس کا کوئی تعلق ہے ان کی کوئی ایکسپیٹیس ہے تیسری چیز جو دس سال میں سے پانچ سال پیپرز پارٹی کے اس میں ڈیڑھ سال تھے شوق ترین جو ان کے کلوز ترین ہیں آج کل حفیظ شیخ تین سال تک فائننس پیسٹر تو کس سے انویسٹیگیشن کرنی ہے سب سے پہلے میں ابھی چیلنج کر رہا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں حفیظ شیخ صاحب آ کے میڈیا کے سامنے یہ بیان دیں کہ جی آپ نے جو کرزے لیے تھے اس دوران آپ ریسپونسبل تھے نا اس کا صحیح استعمال ہوئے یا خلق ہوئے پہلے تو وہ بتا چکے ہیں زرداری صاحب کی پولٹیکل انٹرفیرنسی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا کرزے ان کے پاس آتے ہیں پریزنٹ اور پاکستان کے پاس ان کو لیا اس لیے گیا حفیظ صاحب کو حفیظ صاحب سے کام میٹنگ میں جناب میں اچھا پروفارمسل نہیں کر سکا میرے ہر کام پہتر پولٹیکل انٹرفیرنسی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے پولٹیکل انٹرفیرنسی کرزے جو آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایکنومکل اڈوائیس ہے وہ تو آتے ہی فائنینس منسٹری میں ہیں اور فائنینس منسٹری اس کی ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں تو کون ریسپونسبل ہے اگر پریزنٹ سرداری کی طرف سے فون جائے کہ ادھر آپ پچاس لاکھ روپے دے دے اور حفیظ شیخ صاحب نے سپوس کرے میں کہہ رہا ہوں ورس سیناریو اور حفیظ شیخ صاحب نے ڈسبرس کر دی ہے تو ہوسی ریسپونسبل حفیظ شیخ is responsible his neck is under threat اور لاس چیز میرا خیال ہے کہ یہ جو پروب ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ کی حال میں بلکل کریں بلکل کریں لیکن ایک منظم طریقے سے کریں جو ایک طریقے کار ہے اور اس کے انڈ میں یہ خود ایکسپوز ہو جائیں کے دو چیزوں سے ایک تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی گھپلہ نہیں ملے گا دوسری چیز یہ ایکسپوز ہوں گے یہ کتنے انکومپیٹنٹ اور انپڑھ ہیں کہ ان کو بیسکس ہی نہیں پتا پاکستان کی ایکانومی کی چلتی کیسے اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہوتا کیا ہے شاکہ یوسف زی بھائی بہت شکریہ چلیں تھوڑا دیر سے آئے لیکن آپ آئے تو صحیح یہ کمیشن جو ہے اس کا آئیڈیا آپ پرائیم میرنسٹر کا آئی تک اپنی ہے بڑی اچھی بات ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا زبیر صاحب بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ کلیر ہو جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی ریفرمیشن منسٹر فرماری ہیں کہ یہ شور کوٹڈ پلز دی گئی ہیں اور سب کچھ یہ اب یہ کب تک ہم عوام کھاتی رہے گی اس کے بھی ذرا لوگوں کو بتا دیئے فیوچر ریفرنس سے ایک تو یہ کمیشن کافی اس میں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ کئی اکترفانہ ہو جائیں اور دوسرا ہے شور کوٹڈ پل جو کھلائی ہے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی انہوں نے جو بات کی وہ اس کانٹریکس میں کیے کہ مشکلات تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہم کیا چیز چھپائیں گے عوام سے کیا چھپائیں گے جو جس طرح کا خزانہ ملا جس طرح کے ادارے ملے جس طرح کے ملک ملا جس طرح انہوں نے ایک ایک چیز کو یعنی اس کا پورا نچوڑ کے گئے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے آخری بجٹ دیا ظاہر ہے ان کا تو آخری نہیں بن دیا تھا اس بجٹ کا لیکن جس طریقے سے انہوں نے فگرز کو ترو مرڑ کے اور آگے پیچھے کر کے دیا اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم بہت اچھا بجٹ دے رہے ہیں لیکن اس میں حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا اس کا تو سارے خزارہ والی چیزیں دی شوکت بھائی میں ایک بریکنگ یوز لوگوں کو شیئر کر دوں سار ایک سیکنڈ ایک درہ بریکنگ یوز چل رہی ہے سابق صدح حاصل زرداری کی طبیعت ناساز ہے ان کو راول پرنٹی سٹیوری آف کارڈیولوجی منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کے دل کے ٹیسوا کی جا رہے ہیں میں نے کہا یہ بتا دوں بہرحال یہ ان کو سب کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود بھی آپ کمیشن منا رہے ہیں چلے یہ تو سوال جو آپ نے پوچھے اس کا جواب مانگے اس کا جواب ہاں جی کمیشن آپ حسر ہیں میں اتنی سکیلت خبر سنائی ہوں کہ طبیل خراب ہو گئی یار شوکت بھائی کیا ہو گیا میں آپ کو یہ آراز کروں دیکھیں یہ بڑے لوگ ہیں جب جیلوں میں جاتے ہیں سوال کا جواب دیں خراب ہو جاتی ہے کمیشن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے آپ نے جو سوال پوچھے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پرو بھو کس چیز کر رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کردوں ہاں ایک سکنڈ زبیر صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں زبیر صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں شوکت بھائی بتا دیں ہم نوم پوچھتا ہی نہیں آتی ہے جس انداز میں آپ کے لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس انداز سے نہیں نہیں جس انداز سے آپ کے لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو بہائی کہ اگر آپ نے اس طرح بتمیزی کرنی ہے تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا نہیں اس طرح میں پروگرام نہیں کرنا چاہیے آپ لیننے کے موڑ میں بتمیزی کرنے کے موڑ میں آپ کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ اپنی باریں میں آپ نے بہت کچھ کہا آپ کے اپنے بارے میں آپ نے بہت کچھ کہا سر آپ کمیٹ کر لیں آپ کے لزدی کی جو کمیشن ہے دیکھیں کامران بھائی سب کو سارے پاکستان کو سب پاکستان کو پتا ہے کہ اس ملک کو کیسے لوٹا گیا ہے اب اس کو کیسے کور کرنا ہے دیکھیں یہ ریکوری کیسے کرنی ہے اب یہ تو کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یعنی تیس ہزار روپے غائب ہو گئے اس ملک میں یہ نے کہا کچھ بھی نہیں کیا اس لئے کمیشن بنانا لازمی ہے وہ کمیشن جو ہے یہ ہمیشہ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئی ایس آئی کو ڈالو آئی بی کو ڈالو اور ابھی کہتے ہیں ان کا کیا کام ہے بڑی افسوس کی بات ہے حیرت کی بات ہے بھئی آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کون ایسا ادارہ ہے جس کو آپ مانتے ہیں آپ پتہ ہیں ان کو ہم شامل کر لیں یہ لازمی ہے یہ پتہ چلنے چاہیے کہ اس ملک کے اوپر جو کرزہ چڑھائے وہ کس نے کھایا ہے کہاں لگا ہے اگر یہ نہیں بتائیں گے یہ ساری عمر جنوں میں سڑیں گے ابھی تو ہم نے کوئی کیس ہی نہیں بنایا ان پہ یہ کیس تو ان کے وہی کیسز ہیں جو نواز شریف نے زرداری پہ بنائے تھے اور زرداری نے نواز شریف پہ بنائے تھے اب یہ دونوں دوست بن گئے دونوں بھائی بھائی بن گئے تو بھائی بیٹھو نا ادھر جا کے کوئی سازش بھی کرو نا ہم نے آپ کوئی گھٹا کر دیا ہے آپ اپنے لئے سازش کریں بدکسمتی دیکھیں وہاں جاتے کے ساتھ ان کے دلوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے اور کہتے ہیں پھر یہاں علاج بھی نہیں ہوتا پاکستان میں یہ خدا کے لئے دوما کے اٹرامین نہ کریں یہ تو ان کے لیڈرشپ جیلو کے اندر ہے ان کے لیڈرشپ جیلو کے اندر ہے این ایڈیشن ٹو دیٹ آپ مزید یہ جو کمیشن منایا گیا جس کو پرائیمیسر سنبھائی کہیں گے سوال آپ کا سوال ہے کوئی چلے آپ کر لیں جی یہ اس لے بنایا ہے شاکت بھائی ایک سوال ہے شاکت صاحب اس دفعہ جو بجٹ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے اس میں جو خسارہ انہوں نے شوکیا تین ہزار دو سو عرب ہے وہ خسارہ کہاں سے پورا ہوتا ہے وہ ہوگا کرزے لے کے اگر تین ہزار دو سو اس سال کا ہے اور اس کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں تو سولہ ہزار عرب تو صرف اس کا کرزہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک حقیقت یہ ہم ابھی اگز دوہزار اٹھارہ میں نہیں بیٹھیں ہم بیٹھیں جون دوہزار انیس میں اس دوران یہ پانچ ہزار عرب کا کرزہ لے چکے ورسز گیارہ ہزار عرب جو ہماری حکومت میں لیتا ہے پانچ سال میں ایک سال میں ففٹی پرسنٹ لے چکے اور کمیشن قائم کر رہے ہیں ہمارے قلعہ تو ہمارے کمیشن قائم کر رہے ہیں ہمارے کمیشن اوہ بھائی جو بھی یہ ہے اچھا ایک سکر نہیں پشنے سال ابو کا جواب لیے ٹائم نہیں ہے جی شاکت بھائی جلدی کریں میرے بغاری ساتھ با جا رہا ہے جی وہ کرزہ میں کہے تو جو کرزہ ہم نے لیا ہے وہ کرزہ ہم نے کس لے لیا یہ بھی تو ذرا پتہ کر رہا وہ کرزہ ہم نے آپ نے سود آرنے کے لیے ہے آپ کا یہ برجل ہے اس کتنے ہیں اس میں پانچ ہزار میں سے پوچھیں سود اتارنے کے لیے کیونکہ میں نے خزانے میں کوئی چھوڑا نہیں ہے کامرائی پانچ ہزار میں سے سود بتا دیں اوپر سکر سے چڑھا کے گئے نہیں نہیں میں پوچھوں پانچ ہزار میں سے سود کتنے ہیں پانچ ہزار میں سے سود کتنے ہیں دیکھیں جو کرزہ ہم آپ پانچ ہزار میں سے سود کتنے ہیں آپ تین ٹی وی پہ آکے فیگرز بتا کے جھوٹ بولتا رہے میں تو آپ سے پوچھ رہنا آپ نے کہا ہے کہ پانچ ہزار میں سے سود اتارنے کے لیے میں سوبے کے وزیر ہوں مجھ سے سوبے کے حالے سباب کریں جو بھی کرزہ لیا گیا ہے وہ آپ کے سود ہوتارنے کے لیے گی ہے ان کے پرائیم منسٹر کو نہیں پتا ان کو کہاں سے پتا ہوگا پرائیم منسٹر کے پاس پورا ڈیٹا ہے زرداری صاحب کا پورا رڑک کھولا ہے بخاری صاحب آپ بھی بجٹ کو پاس ہی ہونے دیں گے لون لیگ کی طرح یہ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا دوسرا یہ کہ جس طرح زبیر صاحب نے کہا کمیشن بیٹھ جائے بڑی اچھی بات ہے دودھ کا دودھ پانی کا بانی ہو جائے گا حفیظ شیخ کے بارے مت آدھے تین سال آپ کے منسٹر رہے جس طرح کی خبر میں نے سنی ہے زرداری صاحب کی انٹرفیرنس ہوتی تھی ایک رامنگ معاملات میں اور وہ بات بھی سامنے آئے گی پھر دیکھیں جی میں اس کو کہوں گا یہ آفٹر تھوٹ بات ہے جو آج حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ انٹرفیرنس تھی اور اگر آپ اپرائٹ آدمی تھے تو آپ اس پوزیشن سے قوٹ کر جاتے آج سات سال بعد پانچ سال بعد آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے پر اس پاکستان میں کچھ ایسی پرسنیلٹیز ہیں کچھ ایسے پولیٹیشنز بھی ہیں وہ بھی ہمارے ہی حصہ ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں کبھی ایک جماعت میں کبھی دوسری جماعت میں تو یہ بہت سالے منسٹرزن کے پاس ڈیلی ویجز پہ ہیں وہ کبھی ہمارے پاس بھی نہیں تھے تو بات رہی کمیشن کی کمیشن یہ بنائے اس کو ضرور پراب ہون ہونا چاہیے لیکن ایک بات بجٹ کو ہم اپاوز کریں گے ابھی زبیر صاحب نے بھی کہا کہ بجٹ آراؤنڈ ہے سیون پوائنٹ ٹو ٹریلین کا جو جو لاس فسکل یئر میں ان کی ریونیوز کلیکشن تھی راؤنڈ آباوٹ فور تھاوزنڈ بیلین تھی اب یہ ڈیفرنس ہے بتیس سو بیلین کا اس میں سے یہ کہتے ہیں پندرہ پچپن سو تک تو ہم ریونیوز کہا ہے کہ ہم ہماری کلیکشن ہوگی یہ باقی جو ہے یہ بجٹ جو ہے یہ کہاں سے پورا کرے گے اور خال یہ چیخنے چلانے سے کسی پہ الزام لگانے سے غریب کا پیٹ نہیں برتا غریب کو روٹی چاہیے غریب کو دوائی چاہیے یہ الزامات لگانے سے غریب جو ہے وہ چاہے کوئی منسٹر شور کر لے آپ گورنمنٹ میں ہیں آپ کی ریسپانسیبلیٹی ہے کہ لوگوں کو لک آفٹر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے منتخب کر کے بھیجا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری نہیں بھائیں لیکن یہ چیخنے چلانے سے کسی پہ الزام لگانے سے یہ عوام کا پیٹ نہیں ہے لیکن اب کیا کریں بکروس ان کو اکانومی ملی ہے شوکت بھائی یہ بتا دیں کہ ساری باتیں چھوڑ دیں درداری صاحب بھی جیل میں نواشری صاحب بھی جیل میں حمزہ شہواد بھی جیل میں تو اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہ یہ پاور میں لوگ ہیں تو غریب کو روٹی دوائی چار سو گناہ کم یہ ہم کب سے امید رکھیں اب اس میں بھی ہم سوچیں گے کہ انہوں نے جو تباہی کیوئے سے ان کے تباہی کے سرات سے آپ کب ہمیں نکالیں گے دیکھیں کامران بھائی بڑی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں اب جب تک ہم اپنے ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں دیکھیں ابھی تک جو خسارہ آ رہا ہے جائر اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کہاں سے کہاں چلے گئے کرزی آتے گئے کرزی چلے گئے پتے نہیں چلے کہاں چلے گئے اب ٹی وی پہ بیٹھ کے اچانک کہہ دے جی پان سو ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میرے پاس بڑا نالج ہے میرے بڑے نالج ہے اور میں میں لوگوں کو اس طرح کنفیوز کر سکتا ہوں دیکھیں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں آپ نے جو اپنا وقت کھیلا ہے اس میں سوائے قوم کو تباہ کرنے کے سو آپ نے کچھ دیا نہیں ہے لوگوں کو ساری ٹو سے آپ اگر دے سکتے تو آج قوم اتنی خوارنہ ہوتی جو چیزیں ہم بگت رہے ہیں جو ہم نے دیکھ لیا انشاءاللہ قوم پیروں پہ کھڑا کریں گے سچ بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں وائد پرائم منسٹر ہے جس نے حقیقت بتائی ہے لوگوں کو کوئی غلط بیانی نہیں کیے سارے کچھ بتائیں اور ساتھ ساتھ دیکھیں ایک طرف ہم اچھی حکومت قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں شاغت بھائی میرے صرف یہ بتا دیں کہ جو ایسپلیشن منسٹر نے کہہ رہا ہے یہ شگر کوٹن پل ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا چیز دکھاوے کی ہے اور بیچ میں اندر کچھ اور ہے جی نہیں دکھاوے کی نہیں میں تو جو ہے وہ میرے خواہد سے پرائم منسٹر نے سچ بولا پرائم منسٹر کی بات یہ مشکل بجٹ ہے اور اس سے اس سے زیادہ مشکل وقت میں یہ نہیں پتا ہے لیکن جو مشکل وقت ہے اور مشکل بجٹ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کم سے کم بوش ڈالا جائے غریبوں کے اوپر یہ ہم کوشش ضرور کریں گے اور تھوڑا سا وقت ہے تھوڑا سا پانچے سات مہینے یہ سخت ہے اور ہر قوم پہ آتی ہے اس طرح سخت جب آپ کرپ لوگوں کو ہٹائیں گے اچھے لوگوں کو لائیں گے تھوڑا سا وقت لگے گا ایکانومی کے ٹھیک کرنے میں جنرل صاحب کتنا ٹائم دیا جائے ان کو ایک تو یہ بتاہت ہے پی ٹی آئی کی بات کرو دوسرا آپ کو ریزرویشن ہے کمیشن جو بنایا گیا اس کے اندر دفاعی دارے کہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہی اس طرح زبیر صاحب کہہ رہے یا آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ ان کا کام ہے ان کو ہیلپ کرنا چاہیے گرمنٹ کو یور ٹیک اور اٹ اور اذا آپ پولٹیشن کی عزت کیا کریں پلیز جنرل صاحب بخاری صاحب کہہ رہے ہیں پہلے میں ایک کی سر جی جی میں ایک بڑی مختصر سی بات بخاری صاحب ناراض ہو گئے میری بات سے پھر یہ ایک میز پہ ایک دفتر خان پہ بیٹھ کے جب اکٹھے کھانے کھاتے ہیں تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ورنہ جو سیاستدان ہے ظاہر ہے حکمران طبقہ ہے حکومت کرتے ہیں ملک پر ان کی بات کو اہمیت تو دینی پڑتی ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جب جو دعوے ہوتے ہیں یہ اکثر کھوکلے ہوتے ہیں کلیم اکثر کھوکلے ہوتے ہیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں پھر آپ سابقہ فوجی ہوں اس لیے اگر آپ کے سوال کہ میں جواب دوں کہ عمران خان کو کتنا وقت دیا جا سکتا ہے تو میرے تینوں دوست ناراض ہو جائیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں وقت دینے والے جنہوں نے منڈیٹ دیا ہے وقت وہ دیں گے وقت کانسٹیٹیوشن دے گا یا وقت ان کی پرفارمس دے گا میں نے سوال کیسا کیا یہ آپ نے دات نہیں دی جو جمہور ہے وہ انہیں کو دار سے علیک کر دیں چریح میں نے کہا یہ تو دات سر میں نے کہا یہ تو دات دے سوال پوچھنے والے کی دات تو دیں کہ میں نے یہ بخاری صاحب سے سوال نہیں کیا ظبیر صاحب صاحب سوال نہیں کیے آپ سے سوال کیا یہ تو دات دیں جی دیکھیں کامران میں تو آپ کا فین ہوں دوست نہیں ہوں آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ اچھا سوال اور ویل ڈیریکٹڈ سوال کرتے ہیں لیکن ویل لیفٹ کی داد مجھے بھی دے دی کیونکہ میں بھی تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو کتنا ٹائم دینا ہے بہتر ٹھیک بہتر ٹھیک ہے سر اب رہا یہ جو کمیشن کے اندر ہے آئی ایس آئی بی کا اندرہ کمیشن کی بات آپ کر رہے ہیں جب جی آئی ٹی بنی تھی جب جی آئی ٹی بنی تھی تو اس وقت بھی یہ آوازیں آئی تھی اور جب یہ جی آئی ٹی بنائی تھی تو اس وقت عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے اور اس وقت بھی تمام سٹیٹ انسٹیوشن کے لوگ بالخصوص آئی ایس آئی ایم آئی اور یہ تمام آئی بی کے لوگ اور یہ شامل تھے اور ان جن کو بعض اوقات چھے نورتن بھی کہا جاتا تھا چھے ہیرے بھی کہا جاتا تھا انہوں نے جتنی ایویڈنس کلیکٹ کی اس کے نتیجے میں آج نواز شریف جیل میں ہے بیٹی کو سات سال جیل ہو چکی ہے داماد کو بھی ایک سال جیل ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کام کرنے دیا گیا تو یہ لوگ اہلیت رکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جتنا ایویڈنس موجود ہے وہ یہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور قوم کے سامنے لا سکتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں گئے اور کس منسٹری میں کتنی ایویڈنس موجود ہے یہ صلاحیت موجود ہے اب کتنا کام کرنے دیا جاتا ہے یہ دیپنڈز آن دا گا آکے بریک سے واپس آنگا تو پوچھ رہا گا کہ جی کمیشن بنانے کی بلکل کمیشن سے بڑے کھاتے کھل جائیں گے اور زبیر صاحب بڑے خوش ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تمام چیزوں میں بات ضرور کریں گے اور بجٹ کی طرح بڑا چیلنج حکومت کے لیے منظور کرانا بھی ایک بریک کے بعد دولر آج پھر ڈیرڈ اوپے پر چلا گیا اور میں جب پرائیم ایسٹر یا پی ٹی آئی کی باہر سنتا ہوں تو دل تو کرتا ہے کہ زبیر صاحب کو بہت کسوں بیٹھ کے اور سامنی بیٹھے میں آج یہ سارا آپ ہی کی ویسے ہوئے بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرق آپ کسی بھی دنیا میں بتائیں گے آپ بخاری صاحب نے تباہ کیا یہ کونسی حکومت ہے یہ دس مہینے میں جس نے سارے اداف تباہ برباد کر دی ہے ساڑھے چھ پرسنٹ ہے نا آج آپ نے کہا ڈیرڈ روپے پڑھا ہے ڈالر تو کرزے آپ کے اوپر چلے گئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کرزے ہمیں پے کرنے پڑھ رہے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کیا ہے ہمارا فیصلہ نہیں ہے اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھائیں ساڑھے چھے فیصد تھا سوہ بارہ فیصد ہو گیا تو اس سے کرزے بڑے ہیں وہ آپ کا قصور ہے ہمارا قصور نہیں ہے زیادہ کرزوں کا تیسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو میں شوکت یوزف صحیح سے بڑے اعترامن ایک بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ کا ایک جو ان کا بچٹ ہے اس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹٹ شو کیا گیا ان کا ریونیو نہیں یہ جنریٹ کر سکتے انہوں نے ایسی ایسی ایزمشنز ڈالی ہوئے وہ آئی ایم ایف سے اپروول بولٹ سے لینا تھا اس لیے یہ فگرز دی گئی ہیں باہرال اگر آپ ساڑھے تین ہزار بھی کر لیں تو ساڑھے تین ہزار شوکت یوزف صحیح مجھے بتا دیں کہ وہ کیا کرزہ نہیں لیں گے اس کا ہمارے سے ایک تعلق ہے آپ نے اداف دیئے ہیں ہم نے نہیں اداف دیئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اتنا ریونیو اس سال یہ جو ختم ہونے جا رہا ہے جس کے دس گیارہ مہینے ان کے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ اس حکومت نے پوچ کیا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ریونیو انہوں نے جنریٹ کیا تھا یار ترخواہ پہلی تھا پرائیم سٹر کی کم ہوئی حضرہ کی کم ہوئی سن لیں جو دو موٹے موٹے پاکستان کی تاریخ میں سلویس ریونیو گروہ تھا تاریخ میں ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آخراجات پی ٹی آئی کی حکومت اور پرائیم منسٹر ہاؤس کا خرچہ پرائیم منسٹر ہاؤس کا خرچہ نائنٹی ایٹھ کروڑ سے ون بلین سٹرہ خرچے آپ نے کم کرتی شاکت بھائی میں نے صحیح کہہ دیا نا اب اس کے علاوہ حضورہ عوام کو یہ بتائیں کہ یہ ان کی ویسے جو ہوا وہ تو ہوا اب آپ عوام کو کب باہر رکھا لیں گے اس چنگل سے یہ بھی تو بتا رہے گا کیونکہ تین سال تو آپ نے کمٹ کر لیا آئی میف کے ساتھ اور تین سال میں آپ کو پیسے دیں گے تین سال در آپ ان کی باتیں مانیں گے انہوں نے چھ مہینے کار نہیں آئی میف تو تین سال نہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم نے ہم نے دیکھیں ہم نے بجٹ کے اندر کیا ریفلیٹ کیا ہے ہم نے بجٹ کے اندر کیا دعوے کیا ہے یہ تو ہمارا بجٹ آپ کو بتا دے گا اس پہ آپ کو فکر منگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے زبیر صاحب آپ مجھے پتے ہیں آپ کو بڑے اچھے آداد و شمار آتے ہیں ہمیں 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 کمزور ہوں آداد و شمار میں کیونکہ مجھے مجھے کبھی پیسوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا ہے نہ اس طرح کا نہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے ہم پی ٹی آئی والے زیادہ تر پی ٹی آئی والے آداد و شمار میں آپ کے بہت ہیں ماشاء اللہ پیسے والے لیکن جو اللہ نے دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے کسی کو تو ان کو اللہ نے دیا ہے وہ نظر میں آ رہا ہے جہاگیر ترین کے کیلے کو پورے پاکستان میں سال دیا ہے انہوں نے کبال کر دیا انہوں نے جمار دیکھیں زرداری صاحب کو اللہ نے دیا وہ بتا نہیں سکتے ہیں دیکھیں کامران بھائی جانگر ترین صاحب کی یہ بات کرتے ہیں اس کا منی ٹریل انہوں نے بتا دیا ہے اگر وہ نہ بتا سکتے تو وہ بھی جنگ ہے بوبرچی کے نام پہ آئیور کے نام پہ مات کر دیں شوکت بھائی نا اہل قرار دیا گیا دیکھیں منی ٹریل دیا ہے منی ٹریل دیا ہے منی ٹریل دیا ہے اور یہ یہی ہمارا جو ان کے ساتھ جو رپڑا پڑھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے جو کرزہ لیا گیا تھا بتا دیں اس ملک کے اوپر جو اتنے بڑے کرزے چڑھے ہیں یہ کہاں لگے ہیں بتا دیں یہ بتا نہیں سکتے اچھا آپ کے ایسٹس کہاں سے بنے یہ نہیں بتا یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں بتا ہے یہ بڑے جیسے بڑے معصوم ہیں ان کو نہیں بتا ہے تو دیکھیں اب ان سے جو کچھ یہ آکے ٹی وی پہ ہمیں ہمیں ہو کر رہے ہیں جیسے ملک ہم نے تباہ کیا ہے جیسے پینتیس سال اکمرانی ہم نے کیے ہر چیز کے اوپر یہ نالائک ہیں یہ نالائک ہیں یار ہم نالائک سہی لیکن آپ جیسے کرپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ نالائک اپنی جگہ لیکن کرپشن نہیں کریں گے لوگوں کو یہ اتمنان ضرور ہے عمران خان کرپشن نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ لوگ مطمئن ہیں ان کا پیسہ جو کچھ بھی ہے اس ملک کے اندر وہ انشاءاللہ بخاری صاحب آج آپ اتمنان کی سانس لے لیں یہ پہلے اس طرح نہیں تھا بلکہ ٹھیک ہے بخاری صاحب آج آپ اتمنان کی سانس لے لیں آپ کہ نالائکی لائکی اپنی جگہ پہ ہے لیکن آبیسلی ان کی گورنٹ کرپ تو نہیں ہے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا تو ملک کا پیسہ لانچس کے ذریعے موڈلز کے ذریعے پھیروں کے ذریعے منی لانڈی کے ذریعے باہر نہیں جائے گا آپ سکون کر لیں اور تسلیس جا کے سوچے لیکن اس پروگرام کے بعد جی بی ایٹ پیس دیکھیں کامران بنیادی بات یہ دیکھیں یہ بڑے ٹال کلیمز کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو گروت ریٹ سا وہ کتنا ڈیکلائن کر گیا اور بیسک بات آپ دیکھیں جو آگے میں فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ایگرو بیسٹ اکانومی ہے اور آپ اگری کلچر میں دیکھیں کہ ہمارا گروت ریٹ کیا ہے زیرو پوائٹ ایٹ آج گندب کی بھی شوٹنج نظر آ رہی ہے مجھے اور ایون ایون باقی کموڈریٹیز کی بھی شوٹنج نظر آ رہی ہے آپ کو رہا معاملہ ان کا کہ جی ہم اس کو لونز لے کے کچھ کریں گے یہ فسکر ڈیفیزٹ کیسے کوپ آپ کریں گے یہ اگر انہوں نے حکومت ان کو کرنی نہیں آتی تو یہ پھر سیکھ لیتے کسی سے اور ویسے تو ادھار پہ انہوں نے بہت سارے لوگ لیئے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام تلاشیوں سے باہر نکلے خدا رہا یہ قوم ریلیف چاہتی ہے اور اور سیکنڈی میں بات بتا ہوں یہ منی لانڈرنگ ہونے کی بات کرتے ہیں انہیں کہیں تھوڑا سا قانون منی لانڈرنگ کا پڑھ لیں اچھا منی لانڈرنگ کا اوفینس تب ہوتا ہے کہ پروسیڈز اف اکرائیم پہلے یہ تو اسٹیبلش کروا ہے ان لوگوں کے خلاف کہ یہ پروسیڈ اف اکرائیم تھا جو منی لانڈرنگ کی گی تو یہ پروسیس ہے کوٹس میں چلتا ہے خدا رہنے کے اس سیناریو سے باہر نکلے الزام تلاشی کے قوم آپ سے تو کو یہ کر رہی ہے کہ آپ کوئی کھانا سستہ کریں کوئی پیٹرول سستہ کروائیں کوئی روٹی سستی کریں کوئی سبزی سستی کریں جو ہے بخاری صاحب ایک منٹ کوئی کلی رسپونس لے لوں ان کا بسکی بڑی کلیب جنر صاحب بجائے جلدی دی میں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کا ضمیر زندہ ہوگا میرا ضمیر زندہ ہے بھائی کہ ہمارے لیڈروں نے غلطی کی ہے اچھا ان میں سے کوئی جس ہے یہ آکے کہیں گے کہ ہمارے لیڈروں سے غلطی ہوئی ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہمیں جو اس طرح سے چھوڑ کے گئے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بخاری صاحب بھی سننے ہیں آپ نے جو لوٹ مار کی ہے اس کا جواب تو دے دیں آپ کے دور میں جو لوٹ مار ہوئی ہے بخاری صاحب کو سننے ہیں یہ فضول آرگومنٹ ہے شاکت یہ فضول آرگومنٹ ہے آپ کا یہ فضول آرگومنٹ ہے لوگ یہ نہیں سننا چاہتے لوگ چاہتے ہیں ہمارے پیٹ میں روڈی کیسے پڑے گی ادھر جواب دو ہر بات الزام لگانا شروع کر دیتے ہو اپنی پرفارمنس دکھاؤ وہ تو دکھانی پا رہے ہو آپ چلیں جی جنرل صاحب میں جاؤ جنرل صاحب اب تو اپنا یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بالکل غلط ہو جائے گی لیکن اب حالات و واقعات کی روشری میں پوری لیڈرشپ آپوزیشن کی جیلوں کے اندر بند ہے اب تو ہم امید کرتے ہیں ہمارے پرائیم اسٹر بہت زیادہ اچھا پرفارمنس کریں گے بھائی یہ تو آپ کہہ میں نہیں کہہ سکتا یار شوکت بھائی اپری الفاظہ میرے مومنہ ڈالے ہیں ابھی آپ کبھی زمیر زندہ کرتے ہیں میرا زمیر بہت زندہ ہے ہر معاملے میں میرا پوچھنٹے کے پروگرام میں شوکت یوزیس سے یہ سنائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں عبارہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ بھی لائیو ٹی وی میں مانا ہے کہ ہم انکومپیٹنٹ ہیں لیکن ہم کرپٹ نہیں ہیں انکومپیٹنٹ کا تو مان لیا ہے جرلل صاحب اب تو پوری قیادت چلے گی زبیر صاحب بھی بخاری صاحب کی جیلوے آپ کون روک رہا ہے عمران صاحب کو اب تو وہ جائیں گے انشاءاللہ ایک سو سرانٹ کی سبیٹ سے جی کامران تینکیو ورمیج میں نہیں سمجھتا کہ یہ باہر ہو کر بھی عمران خان کو کام کرنے سے روک سکتے تھے لیکن جو ایک منڈیٹ وہ لے کر آئے ہیں ان کو منڈیٹ اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ انڈا پراتر سستہ کریں گے یا کوکش رستی کر دیں گے ان کو ایک منڈیٹ ملا ہے کہ اگر ملک میں کرپشن ہوئی ہے جو واکشر کہتے رہتے ہیں تو ان کرپ لوگوں کو سزا دلوائیں ایک تو منڈیٹ عمران خان صاحب کو اس بات کا ملا ہے کسی اور بات کا اچھا جنرل صاحب ایک بات کہوں میں لیٹر لوٹ پر ایک منڈ جترے اچھے طریقے سے آج آپ نے بات کیا کاش شاکہ یوسف زہی صاحب جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اپنی حکومت کو آئی دیفینڈ کرتے ہیں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے کمال کرتی ہے صاحب نے جنرل صاحب میں آپ کا ڈبل فین ہو گیا آج سے نیوز اپنا بہت خیال رکھیے گا موسیقی موسیقی